اسلام علیکم ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پرکر سناتی ہے صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو اپنی آواج کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے فول بادل کے گرزنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں اپنی روح کی تلاس کرو اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑے کی رہ جاتی ہے جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سز دے گا یاد رکھو جب تک اپنی نزات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاق نہ اڑاؤ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہر وہ چیز جو ہماری جرورت سے زیادہ ہو زہر ہے جیسے قوت اقدار دولت بھوک لالچ محبت نفرت جس سخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عسق نہیں کیا اس سخص نے خود کو جندہ ہی ذہنم میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراج ہوتا ہے تو اسے پاکی ذہ لوگوں کی عیب جوئی میں مسغول کر دیتا ہے سک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ماف کر دینا وہ خصو ہے جو فول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتی ہے اپنے روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے چلاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں فسانے کی کوسس کرتے ہیں اور تمہیں عزا پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں فسا رہا ہے کونہ خودنے والے کونہ میں گر جاتے ہیں کوئی برا آدمی سجا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی ززا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو یہ جان لوگ کے ڈر ہوتا ہی نہیں یہ تو بس تمہاری سونچ میں کہیں ہوتا ہے خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صوفی اللہ کے ذکر میں سبب داری کرتا رہا سیطان نے کہا اے صوفی خاموس رہ تیرے ذکر کا کیا فائدہ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا صوفی دلور داستہ ہو کر سو گیا خواب میں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو صوفی کہنے لگا اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا اس لئے ذکر چھوڑ دیا حضرت خضر نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے بندے تیرے اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا جس نے سخ میں سکر ادا کیا اس نے دخم رب کو بہت قریب پایا اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے اپنے آپ سے حاصل کرو انسان کا دل اور نظر قابوں میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہو خاموسی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو خاموسی ہر چیز کی بنیاد ہے لوگ کیا کہیں گے یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیم نہ ہو میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لئے قید خانہ ہے مانگی ہوئی توضہ عزت نفس کی توہین ہے بند کر دے وہ خرکی جو آپ کو تکلیف دیتی ہو پھر چاہے باہر کا منظر کتنا ہی حسین ہو لوگوں کے دل میں زنت تو نہیں جو آپ ان میں رہنے کے واسطے خود کو تھکا رہے ہو انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بس سکتا ہے اکل نے سوال کیا کہ موت سے زیادہ کوئی دردناک چیز ہے موت نے کہا محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہا ہوتی ہے اگر تم محبت کے پاقیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی سرط یہ ہے کہ تمہیں عزیز ہونا پڑے گا دھول اور خاک کی طرح دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں اکل اور تضربے سے ہے دل سیاہ ہو تو داری کے سفید بالوں کی کیا وقت انسان جیسا خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتے ہو انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا کستی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سیکر و دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بخص دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے انسان کا نفس خود جالم ہے اس لیے وہ فطری طور پر جالم کی حمایت کرتا ہے ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر کلم کر دے تو وہ جالم اور مجلوم میں امتیاج کر سکتا ہے نفس ایک کتہ ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے اکلمند انسان نقصان میں چھپے ہوئے خائدے کو سمجھ جاتا ہے قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راج چھپا رکھا ہے دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مقتلہ کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے اللہ ہمارے دلوں پر روحانی راج لکھتا ہے اور وہ راج ہمارے دلوں میں خاموسی سے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں آخر میں صرف وہی تمہارے ساتھ رہے گا جس نے تمہاری روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا اور وہ جو تمہارے جاہر سے متاثر ہوئے ہوں گے موسیقی